اوپوزیشن جماعتوں کے لیے شہباز شریف کے شائعے میں پیپلز پارٹی اور عوامی نیشنل پارٹی کے وفوت کی بھی شرکت شہباز شریف نے تمام اوپوزیشن جماعتوں کو مل کر حکومت مخالف تحریک چلانے کی پیشکش کر دی پیپلز پارٹی اور این پی نے جواب کے لیے وقت مانگ لیا پیپلز پارٹی کی جانب سے یوسف عزا گلانی، راجہ پروید اشرف اور شہری رحمان شریک ہوئے عوامی نیشنل پارٹی کے امیر حیدر ہوتی بھی آئے پی ٹی ایم کے موسن داور بھی پہنچے وہ اوپوزیشن جماعتوں کا بجٹ میں حکومت کو ٹف ٹائم دینے پر اتفاق معیشت کے بارے میں حکومتی عداد و شمار کو جالی قرار دیا مریم نواز اپنے کیسز کی سماعت کے لیے اسلام آباد میں موجود تھی مگر اشائیے میں نہیں ہیں مسلم لیگ نون کے رہنوں میں ایسن اقبال نے پیپلز پارٹی کی پی ڈی ایم میں واپسی کا امکان پھر مسترد کر دیا کہا پیپلز پارٹی کے اہتے دار پی ڈی ایم چھوڑ چکے منگل کو پی ڈی ایم کا اجلاس ہو رہا ہے اس میں پیپلز پارٹی کی گنجائش کیسے بنے گی جی او نویس کے پروگرام آج شاہ زیب خانزادہ کے ساتھ میں بات چیت کہا بلاول بھٹو اگر شہباز شریف کے شائیے میں شریک ہوتے تو زیادہ خوشی ہوتی شہباز شریف کی مفاہمت آپوزشن کے ساتھ ہے حکومت کے ساتھ مفاہمت نہیں ہو سکتی حکومت میں بجٹ میں نئے ٹیکس لگائے تو بھرپور مخالفت کریں گے حکومت کے معاشی عداد و شمار آر ٹی ایس والے عداد و شمار جہانگیر ترین ہم خیال گروپ کا اجلاس آج صوبائی وزیر اجمل چیمہ کی قیام گاہ پر طلب صدارت جہانگیر ترین کریں گے اس سال کسی کو امتحان کے بغیر پروموٹ نہیں کیا جائے گا حکومت کا واضح فیصلہ سامنے آ گیا تمام کلاسوں کے امتحانات ہر صورت ہوں گے وزیر تعلیم شفقت محمود کی زیرہ صدارت بینل صوبائی وزیرہ تعلیم کے جلاس میں فیصلہ کہا گیا کہ حکومت ہر صورت میں ایس و بیس کے تحت امتحانات منقیت کرائے گی پہلے دسویں اور باروی جماعت کے امتحانات ہوں گے دسویں اور باروی جماعت کے امتحانات جون کے تیسرے ہفتے میں ہوں گے کرفیو نہیں لیکن کرفیو جیسا ہوگا سندھ میں آج سے رات آٹھ بجے کے بعد جو بلا ضرورت گھر سے نکلا دھر لیا جائے گا کرونا سے نمٹنے کے لیے حکومت سندھ کے سخت اقدامات وزیر آلہ سندھ کی آئی جی سندھ کو گاڑیوں میں بے وجہ گھومنے والوں کو روکنے کی ہدایت صرف اسپتال جانے یا ضروری نویت کے کاموں کے لیے گھر سے نکلنے والوں کو جانے دیا جائے گا کاروبار سو پانچ سے شام شہ بجے تک کھولے گا مغرب کے بعد پارکس کی لائٹس بند ہوں گی ظلہ شرقی کراچی میں کرونا کے مصبت کیسز کی شہرہ 21 فیصد جنوبی میں 16 اور وسطی میں 10 فیصد ہو گئی حیدر آباد میں کرونا کی شہرہ 11 فیصد دادو میں 10 اور سکھر میں 8 فیصد ہو گئی کراچی میں کرونا 120 کے خلاف وزی ہوئی تو وزیر آلہ سندھ خود چھاپے ماریں گے حکومت سندھ کا فیصلہ کراچی میں سو پیس کے خلاف وزیوں پر انتظامیہ کا کریک ڈاؤن پچاس سے زیادہ دکانے ہوتل اور جم سیل ظلہ جنوبی میں نیجی ہوتل میں شادی کی تقریب منقض کرنے پر ہال سیل ٹائمنگ کے خلاف وزی پر جرمانے ہوں گے جرمانہ دو سے دس لاکھ روپے تک ہو سکتا پاکستان میں کرونا ویکسین کی ٹیسٹنگ کامیاب ہو گئی ڈاکٹر فیصل سلطان کی قومی دارے صحت کے ٹیم کو مبارک بات چینی ویکسین کے انسائنوں کو پاک ویک کا نام دیا گیا مزیر آزم عمران خان نے کہا ہے کہ حکومت مجرموں کو تحفظ نہ دے تو نتائج آنے لگتے ہیں نیب نے 1999 سے 2017 تک 290 عرب روپے وصول کیے جبکہ تحریک انصاف کے تین سال میں 484 عرب روپے وصول کیے چیرمن اسلامی نظریاتی کانسل کے وفد سے گفتگو میں وزیر آزم نے کہا کہ پاکستان کو حقیقی اسلامی فلاحی ریاست بنانے کا پہلے کسی لیڈر نے نہیں سوچا انہوں نے سیاست شروع ہی اس لیے کی ہے کہ ریاست مدینہ کے اصول لاغو کر کے غریب کی خدمت کر سکیں احساس پروگرام کی تقریب سے خطاب میں وزیر آزم نے پروگرام کو سراہو اور کہا کہ اب تک ایسی کوئی شکایت نہیں ملے کہ پروگرام سے کسی کو سیاسی بنیاد پر فائدہ یا نقصان پہنچایا گیا امران خان نے آج تک جتنے وعدے اور دعوے کیے ایک بھی پورا نہ کر سکے بلاول بھٹو زرداری کا الزام کہا حکومت نے فیقہ سامدنی زیادہ دکھانے کے لیے پرانی مردم شماری کا استعمال کیا جھوٹ اور غلط بیانی سے معاشی تباہی چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہے پی ٹی آئی کی اشرافیہ ملک کو دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہی ہے جب تک امران خان جیسے تجربے ہوتے رہیں گے ملک ترقی نہیں کر سکتا وزیر آزم صاحب مرگیوں، انڈوں، بھیسوں اور کٹوں سے معیشت بہتر نہیں ہو سکتا وفاقی وزیر اصل عمر کا بلاول بھٹو زرداری کو جواب کہا پیپلز پارٹی حکومت کی پالسی ہے کہ نہ خود کام کریں گے نہ دوسروں کو کرنے دیں گے ٹائم مانگنے والے بلاول کی پارٹی کو یہاں پچاس سال ہو گئے دوسروں کو کام کرنے سے روکنے کی ان کی کوشش کامیاب نہیں ہوگی حسد عمر کا ایک مہینے میں گھوٹ کی، جیکب آباد، خیرپور اور سکھر میں ترقیات اسکیموں کا افتح کرنے کا اعلان ایک سوال پر وفاقی وزیر نے کہا کہ عمران خان کو جہانگیر ترین کے خلاف کارروائی کی نہ ضرورت ہے نہ ان کا ایسا ارادہ ہے نہ ہی وزیر آزم جہانگیر ترین کو ایسی کوئی ریائت دیں گے جو عام آدمی کو نہیں دے سکتے قومی سیاست میں ایک وقفے کے بعد اچانک سرگرم سابق وزیر داخلہ چوتری نصار پنجاب اسیملی کی رکنیت کا حلف نہ اٹھا سکے ایک گھنٹہ سپیکر چیمبر میں انتظار بھی کیا مگر بے سود رہا میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ سپیکر اور ڈیپیٹی سپیکر کی ادم موجودگی کا بہانہ بنا کر ان سے حلف نہیں لیا گیا اس اقدام کو عدالت میں چیلنج کریں گے حلف اٹھانے کا فیصلہ حکومت کے خودساختہ آرڈیننس لانے کی کوشش پر کیا رات کے اندھیرے میں آرڈیننس کے ذریعے نہ اہلی ہو تو اس پر اعتراضات ہیں یہ بھی کہا کہ وزیر آزم عمران خان کو مشورہ ہے کہ تھنڈا کر کے کھائیں سیکرٹی پنجاب اسیملی محمد خان بھٹی نے کہا کہ چودری نصار کا حلف لینے سے انکار نہیں دو دن کا وقت اس لیے مانگا تاکہ چیک کر سکیں کہ کسی عدالت میں اس حوالے سے سٹے تو نہیں ہے سندھ کے پانی کا جو حق کھائے گا سندھ کے پانی چور ہی کرے گا اس کے گھروں میں ان کو سنگے سندھ کے پانی کا حق کھائے گا ان کے گھروں میں سنگے سندھ کے پانی کا حق کھائے گا اس کے گھروں میں سنگے دروا سے پہ نکال نکال کے تمہیں مارے گے پانی کی بات کرتے ہو شرم تمہیں اڑی جائے سندھ اسیملی کی جلاس میں صوبے کا پانی روکنے کے خلاف مضمتی قراردار پر بحث کے دوران تحریک انصاف کی جانب سے مخالفت پر صوبائی وزیر سوہل انویسیال غصے میں آگئے اپنی نشست سے اٹھ کر تحریک انصاف کے روکن علی جی جی کی طرف بڑھے تاہم ارقین نے بیچ بچاؤ کر کے صوبائی وزیر کا غصہ ٹھنڈا کیا تحریک انصاف کے منعرف روکن شہریار شرکی جانب سے خرارداد کی حمایت میں ارقین نے لوٹا لوٹا کے نارے بھی بلند کیے اسی ہنگام آرائی میں خرارداد منظور کر لی گئی ہاکس پہ کراچی میں نیوی اور پولس اہلکاروں کے درمیان ہونے والے جھگڑے کی انکوائری شروع پولس حکام کا کہنہ ہے کہ پابندی کے باوجود نیوی افسر فیملی کے ہمرا زبردستی ہاکس پہ جانا چاہ رہے تھے روکا گیا تو جھگڑا ملتان میں تین بچوں کے ہلاکت ہونے پیتک دوائی سے ہوئی یا کسی نے جان بوچ کر زہر دے دیا بچوں کا والد قریبی ڈاکٹر کے بجائے چھے کلومیٹر دور ڈاکٹر سے دوائی لینے کیوں گیا دوائی رات کے وقت لی گئی لیکن بچوں کو صبح کیوں کھلائی گئی بچوں کی ماں دو مہینے قبل ناراض ہو کر گھر سے کیوں چلی گئی تفتیش میں نئے سوالات پیدا ہو گئی شکارپور میں کچھے کے علاقے میں ڈاکوں کے حملے میں پولس حلکاروں کی شہادت اور زخمی ہونے پر ایکشن کراچی سے تیغانی قبیلے کے سردار تیہو خان دو بیٹے اور دو بھانجے گرفتار پولس کے مطابق سردار تیہو خان کو ڈاکو بیلو تیغانی اور خیرو تیغانی کی سہولتکاری پر گرفتاری کی گئی لہور میں پاکستانی نجات برطانوی شہری مائرہ کے قتل کا اطراف زیر حراست ملزم زہر جدون نے کر لیا زہر جدون کو اطوار کو حراست میں لیا گیا تھا زہر جدون نے پولس کو بتایا کہ اس نے مائرہ سے جھگڑے کے بعد تین مئی کو صبح سے قتل کیا اس قتل کا علم مشترکہ دوست اکراہ کو بھی تھا مائرہ اپنے گھر والوں کو دبائی میں انٹرنشپ پروگرام کا بتا کر لوہر آ گئی تھی پولس کے مطابق زہر جدون قتل کرنے کے بعد اسلام آباد فرار ہو گیا تھا پھر آول پنڈی رنگ روڈ سکینل کے تحقیقات کے لیے ڈی جی انٹی کرپشن پنجاب نے ٹیم بنا دی انکوائری ٹیم قانونی تقنیقیوں اور معاشی مہرین پر مشتمل ہے رہنما نون لیگ ایسن اقبال نے الزام لگایا کہ کرتار پورہ داری منصوبہ قوائد و زوابط کے خلاف بنایا گیا سوال کیا کہ کیا نیاب میں جرت ہے کہ وزیر آزم اور وزیر منصوبہ بندی کے خلاف اس پر ریفرنس بنائے عمران قان نے کابینہ سے سترہ عرب روپے کا این آرو حاصل کر لیا منصوبے کا ٹینڈر ہوتا تو پانچ عرب روپے کی بجت ہو سکتی تھی عدالت اجازت کی باوجود شہباز شریف کو لندن جانے سے روکنے والے سب انسپیکٹر رانہ اجازت کو دس ہزار روپے انام مل گیا ڈائریکٹر ایف آئی اے نے تعریفی سرٹیفیکیٹ بھی دیا بیرون امول جانے سے روکنے کے خلاف درخواست لہور ہائی کورٹ نے واپس لیے جانے کی بنا پر نمٹا دی شہباز شریف کے وقیل نے کہا کہ نام ای سیل میں ڈالنے کے خلاف متعلقہ فورم سے رجوع کریں وزیر آزم عمران خان کا آئی ایس آئی ہیڈکوارٹرز کا دورہ ترجمان وزیر آزم محافظ کے مطابق آئی ایس آئی ہیڈکوارٹرز میں وزیر آزم کی زیر سدارت اجلاس ہوا اجلاس میں چیئرمن جوائنٹ چیفز اور تینوں سرویسز چیفز کی شرکت آلا قومی و عسکری قیادت کو علاقائی و ملکی سلامتی کے صورتحال پر بیفنگ دی گئی وزیر آزم نے قومی سلامتی کو درپیش چیلنجز سے نمٹنے پر آئی ایس آئی کے پیش آورانہ سلائین تو گسر آ نیپ خیب پکنگا نے افغانستان کو چینی برامد کرنے کی انکوائری شروع کر دی محکمہ کسٹم سے چینی برامدگی کی تفصیلات تلع انکوائری افغانستان کو چینی کے برامد سے قومی خزانے کو پہنچنے والے نقصان کی شکایت پر شروع کی گئی خیبر پکنگا کے اکیس ازلہ اور پنجاب میں حافظ آباد چونیاں ویہاڑیوں اور دیگر شہروں میں کرونا کی کیسز میں کمی کے بعد تعلیمی سلسلہ بحال تعلیمی دارے کھل گئے صوبائی محکمہ تعلیم کے مطابق ان علاقوں میں کرونا مصفت کیسز کی شرح پانچ فیصد سے کم ہے سینٹ میں غزہ میں اسرائیلی جاہریت پر بحث قائد احمان شہزاد وسیم نے کہا کہ فلسین کے مسئلے پر سیاسی جماعتیں اور قوم متحد ہے آپوزیشن لیڈر یوسف عزہ گلانی نے کہا کہ فلسین میں اسرائیلی جاہریت کو فوری روکنا ہوگا نون لی کے مشاہد حسین سید نے کہا کہ فلسین کے معاملے پر حکومت اور آپوزیشن ایک پیچ پر ہیں ہمیں اس سے بھی آگے بڑھ کر کشمیر اور فلسین کے لیے کام کرنا ہوگا پیپلز پارٹی کی شہری رحمان نے کہا کہ اگر کوئی اور ملک ایسے گولے برساتا تو اس پر پابندیاں لگ جاتے ہیں امریکی خبر سہدارے نے مبینہ طور پر خاتون صحافی کو فلسینوں کے حق میں سوشل میڈیا پر مارکس کی پاداش میں ملازمت سے برطرف کر دیا اے پی نے کہا کہ ایمیلی ویلڈر کو سوشل میڈیا پر پالیسی کے خلاف ورزی پر نکالا گیا خاتون صحافی نے کہا کہ اسے طالب علمی کے دور میں فلسینوں کے حق میں آواز اٹھانے کی ایسا زادی گئے رمہ سال ملک میں مونسون کی بارش طویل ہو کر اکتوبر کے پہلے یا دوسرے ہفتے تک جاری رہنے کا امکان محق موسمیات کے مطابق مونسون کے اختتام پر لالینہ ایکٹیو ہونے سے بارشوں کا دورانیاں بڑھنے کی طبق ہوئے مستقبل میں بارشوں کے دوران کراچی کے پوش علاقوں کو ڈوبنے سے بچانے کیلئے کیا اقدامات کر رہے ہیں سندھ ہائی کورٹ نے ڈی ایچ او اور کینٹونمنٹ بورڈ کلفٹن سے چار جون کو تفصیلی ریپورٹ طلب کر لی عدالت کا مطالقہ اداروں پر اظہار برہمی ریمارکس دیئے کی ایم سی اور کی ڈی اے سے برا حال ڈی ایچ او اور کینٹونمنٹ بورڈ کا ہے گزشتہ بارشوں میں شہر ڈوب گیا تھا مزید بارشوں کے پیش گوئی ہو رہی ہے مستقبل کی کیا پلاننگ ہے شہر کو کیسے بچانا ہے محلیاتی تبدیلی کی وجہ سے اب ہر سال طوفانی بارشیں ہوں گی سڑکوں سے پانی نکالنے کے لیے پائپ کیوں نہیں لگا دیتا بھارت کو ایک اور سمندری طوفان کا سامنا خلیج بنگال کے مشرقی وست میں موجود ڈیپ رپریشن سمندری طوفان میں تبدیل ہو گیا سمندری طوفان یاس آندہ چوبیس گھنٹوں میں شدید طوفان میں تبدیل ہو جائے گا محکم موسمیات کے مطابق سمندری طوفان یاس کے اثرات پاکستان تک نہیں آئیں گے طوفان کراچی کی سمندری ہوائیں معتل کرنے کا بھی باعث نہیں بنے گا امریکی فاج کو افغانستان میں موجودگی برقرار رکھنے کے لیے پاکستان کی جانب سے اپنی فضائے حدود اور زمین استعمال کرنے کا عمل جاری رہے گا امریکی نائب وزیر دفعہ نے امریکی آرمیٹ سرویسز کمیٹی کو بتایا کہ افغانستان میں قیام عام کے لیے پاکستان کا کردار اہم ہے پاکستان افغانستان میں عام کے لیے مدد بھی کر رہا ہے دوستو مقت آ گیا ہے کہ کرونا وائرس کے خلاف ہم اپنی آستینیں چڑھا لیں بھائی کرونا ویکسین جو آگئی ہے آستین چڑھائیں ویکسین لگوائیں ڈانکی کنگ بھی کرونا ویکسینیشن کی حمایت میں میدان میں آگیا عوام سے کہا کہ ویکسین کو کہیں ہاں اور کرونا کو کہیں نہ اور پاکستان کے سب سے بڑے انٹرٹینمنٹ چینل جیو ٹی وی سے نشر ہونے والی سیون سکار انٹرٹینمنٹ کے مشہور زمانہ رامہ سیریل خدا اور محبت نے ایک اور سنگیمی لبور کر لیا یوٹیوب پر باون ملین سے زیادہ ویوز حاصل کر کے پاکستانی ڈراما انڈسٹری کے سابقہ تمام ریکارڈز توڑ ڈالیں